ہم ویل بینگ اور کلچرل کانٹیکسٹ کے ٹاپک پہ بات چرو کر چکے ہیں آپ سے کچھ ریسورسز شیئر کیے کہ ویل بینگ کے بارے میں کیا کیا موڈل نے اور جب آپ کراس کلچرل اور کلچرل کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں جب آپ کلچر کو ویلی ڈیٹ کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر کلچرل ہر کلچر اپنے میننگ رکھتا ہے اپنے انٹرپٹیشن رکھتا ہے تو میری بات as a پاکستانی مسلم وومن سائکولوجیس اتنی ہی ویلیڈ ہے جتنی کسی اور کی ہے میں جہاں کھڑی ہوں وہ ویلیڈ ہے تو میں نے آپ سے اپنی بھی ویل بین کی نالج شیئر کی جو میں سمجھی ہوں and that's the thing that is valuable across sharing of knowledge when people are based in different context ایک اور کانسیپٹ جو کہ ویل بین کی میجرمیٹ میں ہم نے لائیف سٹسفیکشن ہیپینیس ان چیزوں کو دیکھا تھا سائکولوجیکل ویل بین کے سکیل ہیں رائیف کا آثنٹک ہیپینیس کا ہے پرما کا سکیل ہے جو ان چیزوں کو میجر کرتے ہیں ریلیچنچیپ ہو گیا میننگ ہو گیا سیلف ایکسیپٹنس ہو گئی ہیلڈی ریلیشنز ہو گئی وغیرہ وغیرہ اور انوائرمنٹل ماسٹری ہو گئی اس کے آئیٹم ہوتے ہیں اب ایک اور طریقہ جو ویل بین کو دیکھنے کا پچھلے کچھ سالوں میں 2000 سمتھنگ کے بعد شروع ہوا یہ وانڈر ویل ہیں یہ ہاورڈ کے ریسرچر ہیں اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہوا تھا ہیومن فلرشنگ پہ تو اس کی جڑیں بھی پیچھے سے کلچرل نولیج میں ہیں ریلیجیس نولیج میں ہیں ٹیڈیشن میں ہیں کمیونٹی میں ہیں انسان کا پھلنا پھولنا فلرشنگ کا مطلب ہوتا ہے doing well and being well in all aspects of life not only psychologically but in every way تو پھلنے پھولنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے تو اس میں ان کی کچھ aspects ہیں جن پہ یہ توجہ دیتے ہیں مثلا یہ کہ ایک تھا کہ ریلیجیس کمیونٹی جو ہے یہ ایک powerful social determinant ہے اگر آپ ریلیجیس کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں گروپ ایکٹیوٹیز میں جیسے جماعت سے نماز بڑھنا چرچ کی سرویس اٹین کرنا ٹیمپل میں سب کے ساتھ عبادت کرنا ہر ریلیجن میں جو بھی طریقہ ہے ریلیجیس ریچول کا اس میں حصہ لینا جو ہے وہ ہیلپ اور کا ایک ڈیٹرمنٹ ہے تو یہ وانڈر ویل صاحب جو ہیں انہوں نے ٹائلر نے یہ اکثر ای میل بھیجتے رہتے ہیں جو بھی نیا کام کر رہے ہوں تو ہم کافی cross-cultural knowledge exchange ہوتا رہتا ہے اس طرح سے ریلیشنشپس پہ بھی انہوں نے بات کی ہوئی ہے چھے ڈومینز فلریشنگ کی ایڈنٹی فائی کی انہوں نے کہا اتنے سارے سکیل سائکلوجیکل ویل بینگ کے ہیں لیکن اگر ہم پوری ویل بینگ دیکھیں ہر اعتبار سے تو چھے ڈومینز ہیں مینٹل اینڈ فیزیکل ہیلتھ ایک ہے میٹیریل اینڈ فائنینشل سٹیبیلیٹی دو ہے پوزیٹیو ریلیشنشپس جو ہیں وہ تیسری ہے پھر میننگ اینڈ کریکٹر ایک ہے اور پرپرز ان لائیف ایک ہے تو یہ سکھ جو ہیں وہ ایڈنٹی فائی کی ہمارے اپنے پھر واپس آگئے اور وہ کہیں گئے ہی نہیں تھے اس لیے کہ کراس کلچرز نالج ایکسٹینج کا زمانہ ہے ہم پڑھتے کہیں ہیں پڑھتے کہیں ہیں کام کہیں کرتے ہیں اور سب کچھ اپنے بطن کے لیے واپس لاتے ہیں یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو واپس دے رہے ہیں اپنے ملک کو جہاں بھی بیٹھے ہوں تو فلرش ایک سائیڈ ہے اور یہ بک بھی ہے ان کی سٹرینگس بیس ریزیلینس پہ ایس بی آر یعنی آپ کی جو ریزیلینس ہے جو زندگی سے لڑنا ہے جو اپنی دب کے اُبھرنا ہے وہ آپ کی سٹرینگس کو پرموٹ کرنے سے آتا ہے کہ کریکٹر سٹرینگس کے جن کے بارے ہمیں آگے پھر بات کرنے والے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ایڈوکیشن میں یہ چیز کیسے یوز ہوتی ہے یہ کمیونٹی کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں پوزٹیف سائیکو تھرپی کا جو مینویل ہے اس کے کو آثر بھی ہیں یہ سیلیگ من کے ساتھ تو اسیو کن سی there is a lot of work جو کہ لوگ مل جل کے کر رہے ہیں اور کروس کلچر دی کر رہے ہیں